ایک عورت آئی اس کا نام ہے سارا کون ہے کافر کون ہے تواف گانے والی نشنے والی مدینی آئی اے اللہ گینبی فاکے آگئے میری مدد کر کافر گانے والی نشنے والی آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتی ہو کانا ہی پڑھتی آپ نے کہا تو تو گانے والی تھی تو کیا مکہ کے نوجوانوں نے تیرا گانا سننا چھوڑ دیا کہاں جب سے بدر میں بڑے بڑے سردار قتل ہوئے اب میرا گانا کوئی نہیں سنتا تو میں بھک مر گئی ہیں گانے والی کافر تاب نے کہا میرے اہلِ بیت اٹھو رس عورت کا دامن بھر دو صحابہ سے نہیں فرمایا کہ کوئی صحابہ سے کوئی نہیں فرمایا کہ کسی کے جی میں یہ نہ آئے توافنوں پیسے دیوائی جاندے کسی کے جی میں یہ نہ آ جائے کہ گانے والی کو پیسے ہمارے دلوار ہیں واہ یا رسول اللہ آج آپ دیکھتے آپ کی امت کیا کرتا ہے آہ میرے اہلِ بیت بنو عبدالمتلب وہ تو میں آسان کر کے کہہ رہا ہوں میرے اہلِ بیت بنو متلب اٹھو اس عورت کا گھر بھر دو آپ نے گھر والوں سے ایک تواف کی مدد کروائی میرے نبی کی ہمدرد دی ابھی میں صرف غیروں سے بتا رہا ہوں گا آپ نے غیروں کے ساتھ کیا کیا تھا اپنوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہنین کی جنگ میں پہلے شکست ہوئی بڑی بری طرح بڑی مشکل سے فتح ہوئی تو اس میں مالِ غنیمت میں چھے ہزار قیدی چالیس ہزار بکریان چوبیس ہزار اونٹ اور ایک لاکھ چھٹانک چاندی یہ سارا مالِ غنیمت اور قیدی لے کر آپ جعرانہ کے مقام پر تین ہفتے بیٹھے رہے تقسیم نہیں کیا کہ اگر یہ آکے معافی مانگے تو ہر شاہ واپس کرتا ہے جب تین ہفتے گزر گئے اور وہ نہیں معافی مانگنے آئے تو پھر آپ نے تقسیم کر دیا وہ شام کو وہ پہنچ گئے یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہمیں معاف کیا جائے ہمارا گھر بار ہمیں واپس کیا جائے امد تمہ رب بھلا ہو جائے اور میں تین ہفتے اپنے دوستوں ساتھیوں کو روک کے بیٹھا رہا کہ تم آؤ میں تمہیں واپس کرتا ہوں اب میں نے اپنے ساتھیوں کا دل بھی رکھنا ہے اب ایک چیز لے لو یا قیدی لے لو یا مال لے لو تو کہنے کہ یا رسول اللہ مال تو اللہ پھر دے دے گا ہمیں قیدی واپس کرنا ہے آپ نے کہا ٹھیک ہے تم کل ظہر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کہ یہی اعلان کرنا پھر میں تمہارے لئے کچھ تدبیر کروں گا دشمن کے لئے تدبیر اتصال کے بیران اٹھا مردیاں تدبیر ہو جائے کہ انہوں رگڑا دے ہو اور میرے نبی جنہوں نے تلواریں اٹھائیں اچھا تم کل آنا اب ظہر کے نماز کے بعد وہ تو پہلی بات ہو جو کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے مامو یہ مامو کیوں کہا کہ حضرت دائی حلیمہ کس خاندان سے تھی حوازن بنوسار تو یا رسول اللہ ہم آپ کے مامو ہم سے خطا ہوگی ہمیں معاف کیا جائے ہمارا ساز و سمان قیدی واپس کیے جائیں تو آپ نے بات دوراتی ہو گئی تھی آپ نے فرمایا بھئی دیکھو میں تو تین افتے تمہارے لئے سوچتا رہا تم نہیں آئے اب ایک چیز دے لو ان کا یہ ہمیں قیدی دے دیں تو آپ نے کہا جا بھائی جو قیدی میرے حصے میں آئے اور میرے گھرانے بنو متعلب کے حصے میں آئے وہ تو میں اپنی ذمہ داری پر آپ سب کو واپس کرتا ہوں باقی بھائی آپ لوگ سوچ لو کیا کرنا ہے انہوں کہیں سوچو نہ ہے انہوں کہا یا رسول اللہ جب آپ واپس کر رہے ہیں ہم بھی واپس کرتے ہیں وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے وہ تم نے اپنوں کو زبا کرنا شروع کر دیا وہ پرائے کو غم کھا رہے ہیں اچھا اس میں تین سردار اڑ گئے ایک کا نام ہے اقرہ بن حابس تمیمی دوسرے کا نام ہے غوین بن حسن الفرازی اور تیسرے کا نام ہے عباس بن مرداس سلمی بنو سلم سے بنو فراز سے بنو تمیم سے وہ کہلیں کہ بھئے ہم نہیں واپس کرتے ہیں یہ نینے مسلمان ہوئے تھے ابھی رچہ نہیں تھا پوری طرح عشق رسول کہا یہ ہم نہیں واپس کرتے ہم نے آج تک ایسا نہیں کہا کہ قیدی واپس کرتے آپ نے کہا ان کو بلاؤ میرے پاس آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بڑے نافرمان ہو گئے ہیں ان کو نکال دیا جائے آپ نے کہا ان کو بلاؤ تینوں آ گئے کہ بھائی ایک سعودہ کروں تمہارے ساتھ یہ فرمائیں کہ ہر قیدی کے بدلے میں چھے اونٹ لے دو اور قیدی مجھے واپس کرتے بہت بھاری قیمت ہے ہر قیدی کے بدلے میں چھے اونٹ لے لو اور قیدی مجھے دے دو کہا یہاں ہمیں منظور ہے تو آپ نے ہر قیدی کے بدلے میں ان تینوں کو چھے چھے اونٹ دیے اور ان قیدیوں کو اپنے قبضے میں لیا جب سارے قیدی کٹھے ہو گئے تو آپ نے کہا ایک ایک جوڑا میری طرف سے سب کو گفت کیا جائے تو ایک ایک جوڑا سب کو گفت کر کے آپ نے کہا جاؤ بھئی آپ آزاد ہو وہ کہا نہیں ہم غلام ہیں ہم آپ کا کلمہ پڑتے ہیں یہ اخلاق نبی ہی دکھا سکتے کیڑا کہتی چھڑ دیں جانوروں سے آپ کی محبت ایک اونٹ آیا دوڑتا ہوا اور آ کر اللہ کے نبی کے قدموں میں سر رکھ دیا اور چیخنا شروع کر دی تو آپ نے فرمایا تمہیں خبر ہے یہ کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا یا رسول اللہ میرا مالک جب میں جوان تھا مجھ سے کام لیتا رہا اب میں بڑا ہو گیا اور تم مجھے زبا کرنا چاہتے میری جان بچائیں تو اتنے میں وہ اس کا مالک آ گیا تو انہوں نے دیکھا اس کا اونٹ وہاں آپ نے کہا بھئی میری ایک سفارش ہے کہجی فرمائیں کہی اونٹ مجھے دے دو کہجی آپ لے لیں کہ جا آزاد ہے موج کر کوڑے پھینکنے والی کا حال پوشنے جا رہا ہے اے بھئی کیا ہوا وہ ماں جی ہمارے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھی وہ کہاں چلی گئی آج کل کوڑا نہیں آ رہا ہمارے اوپر کہی وہ بیمار ہو گئی اچھا چلوے اس کا حال پوچھیں حال پوشنے چلے جا رہا ہے کس کا جو کوڑے پھینکنے والی وہ کل منہ پڑھ دی دور کیا کرتے بھائیو میں وہ رخ دکھانا چاہتا ہوں جو چھپ چھکا ہے نظر نہیں آ رہا ہے کوئی جب تک یہ رخ زندہ نہیں ہوگا ہم معاشرہ نہیں بن سکتے معاشرہ نہیں بن سکتے ہم بکھری ہوئی اینٹوں کا ملبا ہوں گے امد نہیں ہوں گے اس حال کو گراد ہوتا ہے اسے حال کوئی نہیں کہے گا اسے ملے کے پیشے تک رہا ہے آپ مکہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں اور اٹھارہ برس ابو سفیان نے ہر قدم پہ آخری حد تک جانے کی کوشش کی ہے اور آپ اعلان فرماتے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا اٹھارہ برس جنہوں نے انتہا کر دی ہے وہ حرم میں کھڑے ہیں آپ بیت اللہ کے دروازے کو یوں پکڑ کے کھڑے ہیں چوکٹوں پہ ہاتھ رکھا ہوئے میں اب کیا کروں گا آپ صفی ہیں صفی کے بیٹے ہیں کریم ہیں کریم کے بیٹے ہیں سحیل بن عمر بولے آپ نے کہا اچھا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا میں بھی یہی کرتا ہوں جاؤ میں نے معاف کیا تطریب بڑا خوبصورت لفظ ہے تطریب کا مطلب ہے کہ آپ پر الزام ہی کوئی نہیں تو سزا کیا دو اللہ حکمہ آپ پر تو کوئی الزام ہی نہیں میں سزا کیا دوں جاؤ موجھ کرو عثمان بن عبی طلحہ جن کے ہاتھ میں چابی تھی بیت اللہ کی آج بھی ان کی نسل میں ایک دن آپ نے کہا بھائی عثمان دروازہ کھول دو میں بیت اللہ میں اندر جانا چاہتا ہوں کہا جاؤ تیرے لئے دروازہ کھولو گا تو آپ نے فرمایا پھر وہ کیا دن ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی کہا قریش وہ دن کبھی نہیں دیکھیں گے کہ تیرے پاس چابی ہوگی مکہ فتح ہو گیا عثمان بن عبی طلح چھپ گئے تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا اسے ڈھونڈ کے لیا تو چابی لے گیا عثمان بن عبی طلح کو حضرت علی نے جا کے ڈھونڈا چابی اس سے کبزیں مٹھی اور اس کو کھینچ کے لائے اللہ کے نبی کے سامنے آپ کے ہاتھ میں ایسے چابی یوں سمع ایسے چابی آپ کیا رہا ہے اور عثمان ایسے کھڑے آپ میں کہا عثمان وہ اوپر ہی نہیں دیکھ رہے عثمان یہ کیا ہے اچھا حضرت عباس ساتھ کھڑتے چاچا کہنے کے یا رسول اللہ چابی ہمیں دے دیں اپنے گھر کو دے دیں چابی بنو حاشم کو چابی دے دیں پانی پلانا ہمارے ذمہ کھانا کھلانا ہمارے ذمہ چابی بھی ہمارے پاس آ جائے آپ چاچا کی بات سن رہے ہیں اور اپنے گھر میں عزت جا رہی عثمان یہ کیا ہے وہ چپ کہ یہ وہی چابی ہے جو تو نے کہا تھا کہ قریش وہ دن کبھی نہ دیکھیں گے یہ لے تجھے اللہ کا نبی دے رہا ہے قیامت تک تیری نسل میں رہے گی باہر نہیں جائے گی ابھی عثمان نے کلمہ نہیں پڑا تھا کلمہ بعد میں پڑا تھا یہ کہاں سے نفرت لائے ہو بھائیو یہ کہاں سے نفرت لائے ہو اور وہ بھی چلو سیاست کے نام پر تو ہمیشہ دنیا لڑتی چلی آئی دین کے نام پہ نفرت دین کے نام پہ نفرت اور وہ بھی اس حد تک کافر واجب القتل کسی جان سے کھیلنا اتنا آسان ہے مظلوم کی حائے پر اللہ کا عرش کام پڑھتا ہے چاہے کافر ہی کونہ ہو کافر سے کہہ رہے ہیں لے اس کے بعد عثمان نے کلمہ پڑا اور وہ چابی آج تک ان کے خاندان میں موسیقی موسیقی